اس ویڈیو میں ہم محمد علی مرزا صاحب سے صداقت حضرت احمد علیہ السلام ثابت کریں گے غلامت قادیانی کو دجال کہتا ہے تو غلامت قادیانی دجال کہاں سے آگیا کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر یہ قادیانی فرقہ کھڑا محمد علی مرزا صاحبی اب یہ تسلیم کرتے ہیں غلامت قادیانی کو دجال کہتا ہے تو غلامت قادیانی دجال کہاں سے آگیا اسی کے تحتیل میں نے کہا دھانا یہ رہا کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لیں تو میں انہوں مسلمان کہہ دوں گا لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا جیسا کہ قرآن میں آیا کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوجھ رہا ہوتا یہ ہو نہیں نہ سکتا اور یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمیں غلامت قادیانی کو دجال کہتے ہوئے بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ اس کا جو کلیم کیا وہ شخص ہے وہ واقعی دجال ہے کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ سے تعلیق بالمحال کے ذریعے سمجھانے کا سلسلہ قرآن میں احادیث میں فقہا کی کتابوں میں رہا ہے اور پھر وہ جو آیت ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِم مِ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ یہ بلکل واضح ہے محمد تو مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النَّبِهِينَ ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ دونوں باتوں کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نسل میں کوئی اب آپ کی جو حقیقت بگوٹن سن جو ہے نا آپ کا وہ کوئی مرد کے لیول تک نہیں پہنچے گا بچپن میں ہی فوت ہو جائے گا کیونکہ یہ پھر تقاضہ تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے نا تو نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی پیغمبر بنتا تو اللہ نے کیا فرمایا محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ان کا کوئی بچہ بھی مرد نہیں بنے گا کیوں بلکہ رسول اللہ وخاتم النَّبِهِينَ چونکہ وہ رسول اور خاتم النَّبِهِينَ اس کا تقاضہ یہ اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا یہ بخاری میں موجود ہے عبداللہ ابن عبیعوفہ سے پوچھا گیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے عبرہیم کو دیکھا تھا انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا وہ حضرت ماریہ کبتیہ سے پیدا ہوئے بچپن ہی میں فوت ہو گئے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے وہ قادیانی کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتہ چل گیا کہ نبوت جاری ہے یہ بالکل واضح ہے ورنہ اگر یہ کہتے ہیں یہ تو پیغمبر ہے امتی پیغمبر تو امتی پیغمبر مولا علی کیوں نہیں کسی بڑی پھکی ہے اگر امتی نبی بھی ماننا ہے تو پھر وہاں سے شروع کرونا جہاں بڑے لوگ اویلیبل ہیں بخاری میں ابودود میں حدیث ہے اے اللہ ابنہیم اپنے دو بیٹوں اسمائیل اور عساق کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے اور میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں نبی الاسلام کیا فرما رہے ہیں یہ عدیث بخاری میں بھی ہے ابودود میں بھی کہ ابراہیم کے دو بیٹے اسمائیل اور عساق اور میرے دو بیٹے کون حسن اور حسین کیا نسبت ہے حسن و حسین اگر امتی نبی نہیں تو حلامت قادیانی دجال کہاں سے آگیا کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر یہ قادیانی فرقہ